جی اسلام علیکم ویلتم بیک ٹو نیو ویڈیو یوکے میں دوہزار پچیس کے لیے آپ پلان کر رہے ہیں تو کونسی وہ چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ آپ کو کنسیڈر کرنی چاہیے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو بھی نئی گورنمنٹ پولیسیز آئی ہیں جو بھی نئے رولز آئے ہیں یوکے کے لیے تو ان سب کے ہوتے ہوئے اگر آپ یوکے جانے کا آپ کا پلان ہے دوہزار پچیس میں تو کس فیکٹر کو سب سے زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے یہ بہت ضروری بات ہے یوکے میں ہر کوئی جاتا ہے یوکے آپ آرام سے چلے بھی جاتے ہیں لیکن یوکے جا کے آگے کرنا کیا ہے کونسی ڈگری سلیکٹ کرنی ہے کونسی یونیورسٹیز ہیں جو لو فیس میں پروگرام جو ہیں وہ آفر کرتی ہیں اور وہاں پہ ڈگری کرنے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو دیکھ کے آپ کو کیا اندازہ ہوگا کہ یوکے جانا چاہیے یا نہیں کن پروفیشنز میں جانا چاہیے فیوچر اس کا کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ ہم جو ہیں وہ کور کریں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی ہاں تو یوکے ہمیشہ سے پاکستانی کی انڈینز کی افریکنز کی ایک فیورٹ ڈیسٹینیشن رہا ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یوکے میں کوئی آپ کے پاس 140 پلس یونیورسٹیز ہیں ٹھیک ہے جو انٹرنیشنل انگلیش میں پروگرامز آفر کرتی ہیں یوکے انگلیس پیکنگ کنٹری ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ویزا ریشو ہے راؤنڈ باؤن ٹھیک ہے بعد میں جاوبز مل جاتی ہیں پانچ سال کے بعد آپ کو جو ہے وہ پی آر بھی مل جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ ہمیشہ سے ایک جو ہے وہ ایک فیورٹ جو ہے وہ دیسٹینیشن رہا ہے کینڈیڈیٹس کے لیے اب یوکے ویڈیو کو کنٹینیو کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک میرا question ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے ٹھیک ہے اور ایک کروڑ روپیہ میں آپ جو ہے وہ کوئی مرسیڈیز گاڑی لیں گے یا آپ اس ایک کروڑ روپیہ میں چھوٹی گاڑی جو الیکٹرک ہے وہ لیں گے جیسے ایوی ہے ٹھیک ہے مرسیڈیز ایک کلاس ہے ایک impact ہے اس کا ایک new car جو آپ ایک کروڑ روپیہ اس پہ serve کریں گے وہ اس پہ آپ کو بہت زیادہ reservations ہیں اس کا link کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک کروڑ پیہ اپنی ڈگری پہ invest کرنے جا رہے ہیں یوکے میں تو آپ کو وہ ڈگری سیلیکٹ کرنی چاہیے جہاں پہ آپ کی outcome زیادہ ہے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو آپ نے ایک کروڑ بھی زیادہ کر دی اور ڈگری وہ سیلیکٹ کر دی جس کی بعد میں job placement نہیں ہے جس کی ویزا ریشو بہت کم ہے تو اب بھی میں آپ کو ایسی ڈگریز کے بارے میں بتا رہا ہوں جو آپ کو کرنی چاہیے جن کی high placement ہے job placement ہے سب سے بڑا فیکٹ ہے یوکے میں جو سب سے زیادہ مشکل ہے کام وہ آپ کی sponsorship job ڈونڈنا ہے بعد میں stay کرنا ہے reliable way سے یوکے میں رہنا ہے پانچ سال tax pay کرنا ہے اور پی آر لینا ہے اگر آپ نے ڈگری وہ سیلیکٹ کر لی جس کا already scope کم ہے یا یوکے میں اس کی demand کم ہے تو آپ کا یہ کروڑ جو ہے وہ waste جانے والا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو health care کی ڈگریز ہیں جس میں nursing ہے medicine ہے physiotherapy ہے radiography ہے ان کے سب سے زیادہ 95% employment rate ہیں یوکے میں ٹھیک ہے allied health professions کے اس کے علاوہ veterinary sciences میں بھی تو health sciences میں جو بندہ بھی یوکے جا رہا ہے اس ڈگری کو select کر رہا ہے وہ ایک preferred side پہ ہے کہ اس کو sponsorship job جو ہے وہ مل جائے گی second number پہ جو سب سے important ہے وہ engineering degrees ہے اس میں civil ہے اس میں mechanical ہے electrical ہے chemical engineering ہے تو ان میں کافی جو ہے وہ industry کے اندر اس کا جو ہے وہ demand ہے اور آپ کو on an average 38,000 کی جو threshold salary ہے اس پہ آپ کو easy job placement مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی اچھی ڈگریز ہیں اگر آپ ان کو first priority پہ select کریں اس کے بعد third number پہ جو سب سے اہم ہے اور جو growing ہے day by day اس کی popularity میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ہے computer science ٹھیک ہے computer science میں آگے بہت زیادہ field ہے AI ہے software engineering ہے پھر cyber security ہے ٹھیک ہے پھر data analysis ہے software development ہے تو ان کا بھی employment rate round about کوئی 80% ہے جو بھی جس کو IT کی skills آتی ہیں وہ part time jobs بھی کر رہے ہیں international companies کے ساتھ کر رہے ہیں تو as such کوئی اتنا problem نہیں ہے ٹھیک ہے number 4 پہ جس degree کو آپ کو select کرنا چاہیے اگر آپ consultant کے پاس جاتے ہیں یا آپ کی previous education اس کے بارے میں ہے تو وہ ہے economics economics جو ہے وہ high ان کی employment ان کا rate ہے جو بھی economics کے graduates ہیں ان کا roles کیا ہے finance consulting میں government میں different جو organization ہے ہر ایک financial department میں کسی economics کی کسی accountants کی requirement ہوتی ہے ٹھیک ہے number 5 پہ جو degree آپ نے کرنای ہے law ہے law کی degree کے بھی کافی prospects ہیں criminal ہے civil ہے commercial law ہے immigration law ہے اس میں بھی آپ کے پاس جو barristers ہیں legal consultants ہیں تو یہ آپ اپنا بھی business start کر سکتے ہیں تو ان کا employment rate round about 90% ہے number six پہ جو degree ہے جو ہر کوئی جاتا ہے جس پہ کوئی بندہ کہیں پہ جا رہا ہو business management میں چلا جاتا ہے تو یہ اگر آپ اچھی university سے جس کا high ranked university ہے وہاں سے یہ program کریں گے تو definitely آپ کو فائدہ ہے آپ اس میں managers consultants آپ start کر سکتے ہیں 90% سے less ہے کیونکہ اس میں جو سب سے اپنا goal نہیں decide کرتے ٹھیک ہے تو اگر low fees کی universities کی کچھ بات کریں جن میں آپ کوئی relevant programs جو کے different programs کی کی fees رہے جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ university of cambrie جس کی round about کوئی ساڑھے تیرہ ہزار چودہ ہزار کے آس پاس ہیں تو آپ کے لیے تو یہ وہ programs ہیں یہ universities ہیں جو آپ نے target کرنی ہے اگر آپ 2025 میں UK جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اگر آپ ہماری services لینا چاہتے ہیں تو آپ اس number پر رابطہ کریں میرے پاس highly trained and professional جو ہے جس پی HD بھی شامل ہیں تو وہ آپ کی profile کے accordingly آپ بہترین جو suggestions ہیں آپ کے subject relevant area wise specific آپ کی preference ہے low fees ہے تو اس کے accordingly کو guide کریں گے ٹھیک ہے تو UK کو 2025 میں اگر آپ نے جانا ہے تو wisely select کرنا ہے پھر آپ کی settlement بھی ہو جائے گی آپ کو future sponsorship jobs میں مل جائیں